ایسا ویڈیو پاکستان بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا کر رہا ہے اور یوں کہوں کہ پاکستان اپنی کمر کا سرا ہے پوری دنیا پر آپ کی نظر ہے اور آپ جانتے ہیں جگہ جگہ پر اس وقت خطرناک جنگ چل رہی ہے کہیں آتنکی حملے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کہیں سکون نہیں ہے ایسے میں بھارت کی سیمہ پر چائنہ بھی آکرمک ہو رہا ہے اور پاکستان بھی چائنہ کا تو ایک طرف کنارے کر دیجئے معاملہ اس وقت پاکستان کافی گھا تک بننے کی کوشش کر رہا ہے دوستو بھارت نے ایسے پور ہنڈرٹ جب پاکستان اور چائنہ کے خلاف تینات کیا تو پاکستان کے آرمی چیف نے چائنہ کا جے تھرٹی ون اسٹیلت فائٹر جیٹ خریدنے کا من بنا لیا ہے آسیم مرین جو پاکستان آرمی کے چیف ہیں انہوں نے پریڈ کے اندر چائنہ کے اس خطرناک فائٹر جیٹ کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا جس کے بعد انہوں نے من بنا لیا تھا کہ بھارت کے ایس پور ہنڈرٹ کو چکمہ دینے کے لیے ہمارے لیے بہتر یہی ہے جو سستہ بھی ہے ٹکاؤ بھی ہے یہاں پر روک کے بتا دوں کہ چائنہ کا سب سے خطرناک جے تھرٹی ون فائٹر جیٹ مانا جاتا ہے کیونکہ چائنہ نے ایز یوزول اس فائٹر جیٹ کو امریکہ کے ایف ٹوانٹی ٹو اور ایف تھرٹی فائیو کو کوپی کر کے بنایا تھا اب چائنہ بھلے ہی سستہ مال بناتا ہے لیکن اس کو اور بھی ایڈوانس کر کے بناتا ہے جس کے چلتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کچھ کچھ فیچر جو ہیں امریکہ کے فائٹر جیٹ سے اس میں زیادہ ہیں اور اس کی رینج بھی کافی زیادہ ہے میرے دوستو اس لیے پاکستان جے تھرٹی ون خریدنے کی اب للک میں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایس پور ہنڈرٹ کو یہ چکمہ دے سکتا ہے کیونکہ اس ٹیلٹ ٹیکنولوجی سے یہ لیس ہے یعنی ریڈار سسٹم پر لیزر سسٹم پر اس کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا ایس پور ہنڈرٹ اس کو پکڑ نہیں سکتا اور اگر یہ پاکستان کے حد کے لگ جاتا ہے تو بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو جائے گا کیونکہ بھارت نے ایس پور ہنڈرٹ اسی لیے تینات کیا ہے تاکہ ہم پاکستان اور چائنہ پر نظر رکھ سکے لیکن اگر پاکستان کے پاس جے تھرٹی ون چلا جاتا ہے تو ایس پور ہنڈرٹ کو ہمارے چکمہ دے سکتا ہے یہ اور بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے دینک بھاسکر سے ایک ہنڈی کی تمام ریپورٹس میں یہ بات آ چکی ہے لیکن بڑے ہی سوکھے اور دبے ہوئے الفاظوں میں اس خبر کو چپکایا گیا ہے لیکن یہی مین خبر ہے اور بھارت کے لیے بڑا خطرہ ہے یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا ہے دوسری طرف بھارت کے مسلمانوں کا قتل عام موڈی سرکار کروا رہی ہے پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو مار رہی ہے گرفتار کر رہی ہے مسلمانوں کو مار کر انہی کو جیل میں ڈال رہی ہے حد یہ ہو گئی ہے کہ اب مسلمانوں کی مساجدوں کو مزاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سیدھا بلڈوزر سے توڑ دیا جا رہا ہے رات کو دو بجے نوٹس تھمایا جاتا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد تین بجے مدرسے کو مزار کو مسجدوں کو توڑ دیا جاتا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بھارت کے مسلمان بولنا بھول گئے ہیں اور کچھ سمجھدار ہیں تو وہ خاموش اس لیے ہیں کیونکہ وہ بھارت میں تانام نہیں چاہتے ہیں ایسے میں آپ کو بتا دوں جہاں موڈی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے سوتیلہ ویوار کر رہی ہے وہیں ویدیشی مسلمانوں کا تھوک بھی چاٹنے کو تیار ہے آپ بتا دوں کہ یہی موڈی سرکار کے اشارے پر ہماری انڈین آرمی راجستان میں یو اے ای دوبائی کے ساتھ خطرناک ڈریل کر رہی ہے آئیے وہ منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور دیماغ میں رکھیے گا بھارت کی مسلمانوں سے نفرت ہے لیکن ویدیشی مسلمانوں کے ساتھ کندے سے کندہ اور سینے سے سینہ چھاتی سے چھاتی کمر سے کمر ٹانگ سے ٹانگ پیر سے پیر ہاتھ سے آگ من سے من آنک سے آنک سب کچھ ملنا ہے دیکھئے موسیقی بھارت کے ویدیش منتری مانینہ جیشنکر نے کٹاکش کیا ہے کینیڈا پر کہا ہے کہ کینیڈا کی سرکار نے خالستانی لوگوں کو اپنے دیش میں اپنی سرکار میں بہت زیادہ جگہ دے دی ہے جس وجہ سے کینیڈا اور بھارت کے رشتے خراب ہو گئے ہیں ادھر پڑوسی ملک پاکستان جو بھارت کے لیے خطرہ پائدہ کر رہا ہے اور اپنی طاقت بڑھا رہا ہے وہی پاکستان کے اندر حالات بگڑے ہوئے ہیں لوگ پرشان اور حیران ہیں بھلے ہی پاکستان کے لوگ بیچارے اپنے ملک کی تکلیف اپنے زبان پر نہیں لاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے انٹیریر منسٹر نے خود کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ساتھ آئی ایس آئی ایس بھی اپنے قدم جمع سکتا ہے اور آتنگ کی حملے کر سکتا ہے تحریک طالبان پاکستان نے کئی علاقوں پر اپنے پیر جمع لیے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ افدائش بھی وہاں پر پیدا ہو سکتا ہے اور اپنے پیر جمع سکتا ہے دوستو یہ سب سے خطرناک خبر ہے کمپنی اب مل کر کام کرے گی یہ بھارت کے لیے اتحاسک قدم ہوگا اب جو اگلی ہماری جو سیٹلائٹ انترکش میں جانے والی ہے وہ ایلن مسٹ کی اسپیس ایکس کے راکٹ سے جائے گا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسپیس ایکس اور بھارت کی اسرو ایک ساتھ مل کر کام کرنے والی ہے وہی میرا دوستو چائنہ نے اپنا سب سے خطرناک ائرکرافٹ کریئر اور سب سے بڑا ائرکرافٹ کریئر دکھایا ہے فوجیان ٹائپ 003 دوستو کہا جا رہا ہے کہ یہ چائنہ کا اب تک سب سے خطرناک اور سب سے بڑا ائرکرافٹ کریئر ہے ادھر تائیوان کا کہنا یہ ہے کہ چار چائنیز اسپائی بلون ہمارے علاقے میں نظر آئے ہیں ٹھیک چناؤں سے پہلے میامار کے اندر کانڈ چل رہا ہے پبلک آرمی جو جنتہ آرمی ہے وہ ملیٹری سے بڑی ہوئی ہے نقصان چائنہ کا ہونے لگا تھا کیونکہ آرمی ہو یا جنتہ ہو دونوں کی بھڑنت میں جو چائنہ کی کمپنی ہے وہاں میامار میں اور چائنیز فارم جو ہے جہاں انویسٹ کیا ہوا ہے وہاں حملے ہونے لگے تھے وہاں نقصان ہونے لگا تھا لیکن چائنہ نے اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا جو ہے گھول کے پلایا جنتہ آرمی کو کہ وہاں سیویلین آرمی تیار ہو گئی ہے کہ ہم چائنہ کی انویسٹمنٹ والی جگہوں کو کمپنیوں کو نقصان ہونے سے بچائیں گے پورے دنیا کا سب سے بڑا سوپر پاور ملک امریکہ اس کے اندر ہی کتنا گند پناہ ہے کتنا کھوکلا ہے یہ انتراشت ریپورٹ کا گراف پڑھ لیجئے دوستو صرف سن دو ہزار تھیس میں ہی تہتالیس ہزار امریکہ کے اندر موتے ہو چکی ہیں گن وائلینس کی ویسے جس میں ایک سو سترہ پر ڈے اس حساب سے ایک سو سترہ امریکی ہر دن امریکہ میں مارے گئے ہیں لگ بگ انیس ہزار ڈیتھ جو ہو چکی ہے اس کے علاوہ اس گراف میں بتایا گیا ہے کہ سترہ سو وکٹیم ہیں جو بچے ہیں یعنی سترہ سو صرف بچے ہی بچے مارے گئے ہیں پورے امریکہ میں یہ گن وائلینس ہوا ہے یہ وہی امریکہ ہے جو پوری دنیا کو ہتھیار بیچتا ہے دو دیشوں کو آپس میں لڑاواتا ہے ایک کو کھلے میں ہتھیار بیچتا ہے دوسرے کو بلیک میں ہتھیار بیچتا ہے لیکن آگ اس کے گھر میں بھی لگتی ہے میرے دوستو ترکی نے اسپین کے ساتھ ڈیل کر لی ہے ایگریمنٹ کر لیا ہے جس کے مطابق رجب تیب اردگان کی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم اپنا دیش کا پہلا ائرکرافٹ کریئر اسپین کے ساتھ مل کر بنائیں گے ادھر نوروی جو ہے دو ایف سکسٹین ویمان اپنے ڈینمارک بھیج رہا ہے جہاں ڈینمارک کے اندر یوکرین کے پائلٹس ایف سکسٹین ویمان اڑانا سیکھیں گے نیٹو کے دیش مل کر امریکہ سے ایک ہزار پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم کے میزائل خریدیں گے رشیا سے سامنا کرنے کے لیے دوستو دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے کہ جب گیارہ مہینے پہلے بار بھارت سب سے کم تیل رشیا سے لے رہا ہے تو بھارت کے آئل منسٹر نے اس بات کو ٹھکرا دیا کہا کہ نہیں ابھی بھی ہم رشیا سے اندادھن تیل لے رہے ہیں اور ہم رشیا سے تیل کیوں لیتے بھائی وہ ہمیں بہترین کم سے کم دعووں میں تیل دے رہا ہے تو ہم لے رہے ہیں اور ہمارے بیچ اتنی انڈیسٹیننگ ہے کہ ہمیں لکھا پڑت اور ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے دوستو رشیا نے جانکاری دی ہے کہ یوکرین سے اور رشیا سے میڈییشن کروایا ہے یو اے ای نے دونوں دیشوں سے باتچیت کروایا ہے آپس میں اور دو سو یوکرین کے کھیدیوں کو روس سے آزاد کروایا ہے اور وہی روس سے جو یوکرین کے کھیدی آزاد ہوئے ہیں وہ یہ ہے میرے دوستو یوکرین نے ایک گرافکس جاری کیا ہے آپ دیکھئے جس کے مطابق اس نے بتایا ہے کہ روس کا اس نے کتنا نقصان کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ جب سے جنگ چل رہی ہے تین لاکھ ایک سٹھ ہزار پانچ سو سینک مار چکا ہے یوکرین اور ایک ہزار ساتھ سو تیراسی کروز میزائل روک چکا ہے یوکرین تین سو اے ایرکرافٹ روس کے مار چکا ہے تین سو چوبیس ہیلیکاپٹر روس کی گرا چکا ہے پانچ ہزار نو سو نبی ٹینک رشیہ کے تباہ کر چکا ہے گیارہ ہزار ایک سو ساتھ آم ویکل تباہ کر چکا ہے آٹلری آٹھ ہزار پانچ سو سینکالیس روس کے تباہ کر چکا ہے یوکرین چھ ہزار ایرکرافٹ وارفیر سسٹم روس کے تباہ کر چکا ہے یوکرین نو سو پہنٹالیس ایم ایل آر ایس تباہ کر چکا ہے رشیہ کے یوکرین 1298 اسپیشل ایکیومنٹ روس کے تباہ کر چکا ہے یوکرین 6747 ڈرون کو ہوا میں ہی یوکرین مار کر گرا چکا ہے روس کے 23 وارشپ بورٹ جو ہیں وہ رشیا کے تباہ کر چکا ہے یوکرین ایک سمبرین کو بھی تباہ کر چکا ہے یوکرین 11391 ویکل این فیول ٹینک کو روس کے تباہ کر چکا ہے یوکرین دوستو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رشیا کو یہ جنگ ہلکی اور سستی نہیں پڑی ہے کل میں نے آپ کو ویڈیو میں ایک اہم جانکاری دی تھی لیجئے بھارت کے اندر جو توپ کا گولہ بنا ہے اس کا ویڈیو میں دکھا رہا ہوں جو بولتا ہوں سبوت کے ساتھ بولتا ہوں میرے دوستو بھارت کے اندر یہ توپ کے گولے بنے ہیں جو یوکرین پہنچے ہیں انٹرنیشنل پرائیم ٹائم ریپورٹ میں آج اور ابھی کے لیے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا جہند موسیقی